دوستو یہودی کی تعداد اتنی کم ہونے کے باوجود وہ اتنے طاقتور اور پاورفل کیسے ہیں؟ وہ دن بدن اتنے امیر کیوں ہوتے جاتے ہیں؟ تو کسی مسلمان نے ایک یہودی سے پوچھا کہ ساری دنیا میں جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ سب یہودیوں کی ہیں حالانکہ تمہاری تعداد تو سب سے کم ہیں پھر تم لوگ سب سے آگے کیسے ہو؟ تمہاری تعداد پوری دنیا میں نائن پوائنٹ ٹو میلین ہے اور مسلمان ایک عرب چالیس کروڑ ہیں تو آپ اتنے زیادہ طاقتور کیسے ہو گئے؟ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری قوم میں کوئی بھی انسان بھیق نہیں مانتا تو اس یہودی نے جو جواب دیا اپنے دماغ کو کھول کر اس جواب کو ضرور سننا اور اس سے عبرت حاصل کرنا یہودی کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی تین اصولوں پر گزارتے ہیں نمبر ایک ہم اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں نمبر دو ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بیجنس کرنا تجارت کرنا سکھاتے ہیں نمبر تین ہم اپنے اندر بھائی چارگی پیدا کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ہم یہودی پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں اور چاہے ہم کتنی ہیں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں ہم صرف اپنے ہی مذہب کیلئے کام کرتے ہیں میرے عزیز دوستو یہ وہ صفتیں ہیں جو ہمارا اسلام ہم سے چاہتا ہے لیکن افسوس آج ہم ہی ان صفتوں سے خالی ہیں آج مسلمان تھوڑے سے پیسوں کے لالش میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے تیار نہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مزدوری پر لگا دیتے ہیں جو ان کے بڑھنے کے عمر ہوتی ہے اس عمر میں اس کے ماباب چند پیسوں کے لئے دوسروں کے ٹھوکروں میں پھینک دیتے ہیں تجارت بجنس یہ ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے نبیوں نے تجارتیں کی صحابہوں نے تجارتیں کی لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ سب نہیں سکھاتے اور کیسے سکھائیں جب ہم خود ہی نہیں جانتے تو کیسے سکھائیں دوسری قومیں خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں اور بازابطہ ان کو بجنس کے کورس کراتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہر میدان میں مسلمانوں سے آگے ہیں البتہ مسلمان کچھ چیزوں میں ہیں جو سب سے آگے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا دوسرے کی ترقی سے جلنا مسیبت میں ایک دوسرے کے کام نہ آنا بس اپنے پیر پھیلنے چاہیے چاہے دوسرے کو بیٹھنے کی بھی جگہ ملے یا نہ ملے یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی چاہتا ہے وہی مسلمان پر اپنے ہاتھ صاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حمایت میں کوئی نہیں آنے والا خود اس کے بھائی دور کھڑا ہو کر اس کو پٹتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی مدد کے لیے ہرگز نہیں آئیں گے اس لیے وہ پوری دلیری کے ساتھ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے مسلمان کی دھلائی کر کے چلا جاتا ہے آج فلسطین کا یہی حال ہے وہاں کے مسلمانوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے اور سارے اسلامی دیش کھڑا تماشا دیکھ رہے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہوں سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرنے لگ جاؤ جو خود تم اپنے لیے پسند کرتے ہو المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لیکن افسوس آج مسلمان مسلمان ہی کا دشمن بنا ہوا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے